عمران خان کی زیر سدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اگلاس بھی ہوا جس میں اعلیٰ سویل اور اسکری قیادت شریک ہوئی عمران خان نے بطور وزیر آزم خود اس اجلاس کی سدارت بھی کی پھر بھی اس علامیے میں نہ کسی ملک کا نام لیا گیا نہ کسی ملک کی طرف سے دھمکی کا کہا گیا نہ حکومت کے خلاف سازش کا ذکر کیا گیا نہ آدم اعتماد کے پیچھے بیرونی فنڈنگ کا ذکر کیا گیا اور نہ ہی ملکی اپوزیشن قیادت پر اس الزام کا ذکر کیا گیا جو بار بار عمران خان دوراتے ہیں اس کے باوجود عمران خان نے یہ دعویٰ کر دیا کہ سازش کے بیانیے کو قومی سلامتی کمیٹی کی تائید بھی حاصل پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کانسل نے واضح طور پر کہہ دیا کہ پاکستان کی یہ جو نو کانفرنس پورشن تھی اس میں سے بیرون ملکی انٹیفیرنس تھی وہ سارا کانفرنسیشن پھر جب بتایا گیا ہماری نیشنل سیکیورٹی کانسل میں ان منٹس کے اندر یہ چیز کنفرم کی گئی کہ یہ ایک باہر سے پلان بناتا جب بار بار یہ جھوٹ بولا گیا دھورایا گیا تو چودہ اپریل کو ڈی جی آئیس پی آر میرے جنرل بابر افتخار نے واضح طور پر کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے علامیہ میں سازش کا لفظ نہیں ہے ڈیمارس صرف سازش پر نہیں کیا جاتا علامیہ کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوئے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا کانسپرنسی کا لفظ ہے کہ او سلامیہ میں میرا نہیں خیال اس انپوٹ کو کانفرنس کے منٹس ہیں ان منٹس کو گورنمنٹ ڈی کلاسفائی کر سکتی ہے ابھی ایک روز پہلے غالباً پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹری سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے اگر بلائی جاتی ہے میٹنگ صلح افواج کے سربراہان اس پہ بھی جا کے وہ ہی انپوٹ اب بھی دے دیں گے کیونکہ جب وہ انپوٹ دی گئی اور اسے اب تک کوئی تبدیلی نہیں ہے پھر فوجی یا اسکری کے عادت نے اس پہ کیوں اگری کیا کہ ڈیمارش جاری کیا جائے اگر سازش نہیں تھی دیکھیں ڈیمارش دیے جاتے ہیں ڈیمارش صرف سازش پہ تو نہیں دیے جاتے ہیں ڈیمارش کے کئی ریزنز ہوتے ہیں اس طرح اس علامیہ میں لکھا ہوا ہے کہ ان ڈیپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے اس علامیہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو باتچیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے مترادف ہے سو اس کے اوپر ڈیمارش دیے جاتا ہے اس کے بعد بائیس اپریل کو وزیر آدم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کے علامیہ میں بھی کہا گیا تھا کہ اجلاس میں پاکستان کے امریکہ میں سابق صفیر اصد مجید خان اور سینئر سویل اور عسکری حکام بھی شریک ہوئے علامیہ کے مطابق کمیٹی نے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے سے موصول ٹیلیگرام پر تبادہ خیال کیا امریکہ میں سابق پاکستانی صفیر نے ٹیلیگرام کے مندرجات پر کمیٹی کو خود بریفنگ دی قومی سلامتی کمیٹی نے کمیونکیشن کے مندرجات کا جائزہ لینے کے بعد گزشتہ اجلاس کے فیصلوں کا یادہ کیا پریمیر سیکیورٹی ایجنسیز نے ایک بار پھر کمیٹی کو بتایا کہ انہیں کسی سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا لہذا کمیونکیشن کے مندرجات موصول شدہ ریپورٹ اور سیکیورٹی ایجنسیز کے پیش کردہ نتائج کا جائزہ لیتے ہوئے قومی سلامتی کمیٹی یہ قرار دیتی ہے کہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی اس کے بعد چودہ جون کو بھی ڈی جی آئیس پی آر نے واضح بیان دیا تھا صاف کہہ دیا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اگلاس میں بتایا گیا تھا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی ہے مگر عمران خان نے مستلسل امریکی سازش کا بیانیاں بنا کر اس حق و باطل کی جنگ بنا دیا اپنی سیاست کو جہاد کا نام دے دیا سیاست صحافت عدلیہ اور فوج سب کو سیاست میں گھسیٹ لیا مخالفین کو امریکی ایجنٹ اور غردار کہہ دیا انہیں ووٹ دینے کے شرک کے برابر بنا دیا موجودہ حکومت کو امپورٹڈ حکومت اور میڈیا کو بکاو مال قرار دے دیا اسکری قیادت کو نیوٹلز کا نام دیا ان کے لئے میڈ جعفر میڈ سادک ہینڈلر سہولتکار اور جانور کے الفاظ استعمال کیے یہ بھی بتا دیا کہ ان کا ساتھ نہ دیا تو اللہ سوال کرے گا لیکن دوسری طرف خود عمران خان نے امریکی وفش ملاقاتے شروع کر دی حال ہی میں عمران خان نے امریکی لابیسٹ اور سابق سفارتکار روبین روفیل اسے ملاقات کی اور فواد چودری نے تسلیم کیا کہ وہ بھی امریکی سفیر سے مل چکے ہیں اس کے لئے ہم امریکہ میں تحریک انصاف کے بہتر تاثر اور تعلقات کی بہتری کے لئے پچیس ہزار ڈالرز مہانہ پر پی آر فرم کو بھی ہائر کیا ہوا ہے اور آج عمران خان کہہ رہا ہے کہ دو طرف تعلقات پر مسئلے آتے ہیں اور حل ہو جاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کٹی ہی ہو گئی بائی لیٹرل ریلیشنشپ میں مسئلے آتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں اس کا یہ نہیں مطلب کہ کٹی ہو جاتی ہے کسی سے ہم نے فواد چودری کو پرگرام میں شرکت کی دعوت دی یوں نے جوابی نہیں دیا